توصیف حسنین سیوان بحار انڈیا سے انہوں نے سوال رز کیا ہے کہ زید کہتا ہے کہ بزاروں میں ملنے والا ایسا کلر جو سفید بالوں کو کالا کے بجائے بھورا کر دے وہ لگانا جائز ہے یا نہیں جواب انہیت فرمایے حدیث شریف میں کالا خضاب یعنی کالا کلر اچھائے پڑیا کا کلر ہو یا مہندی کا کلر ہو کالا کلر یا کوئی تیل ہو جیسے بال میں لگانے سے بال کالے ہو جائیں کالا خضاب کا مطلب ہے کالا کلر کالا رنگ بال میں لگانا داڑھی اور سر میں ناجائز ہے اور اس پر مستقیل ایک رسالہ آلہ حضرت علی رحمہ کا ہے مسئلہ خضاب کے نام سے وہ چھپ بھی چکا ہے اس کا مطالعہ کر چکتے ہیں اس میں کئی حدیثیں آلہ حضرت نے نقل کی ہیں ناجائز پر اور پیلا اور لال خضاب کو جائز کہا گیا ہے پیلا خضاب کو کہا گیا کہ یہ مومن کا خضاب ہے اور لال کو کہا گیا یہ مسلم کا خضاب ہے اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ یہ دونوں جائز ہیں باقی اور کلر کے خضاب جو اس دور میں بطور فیشن کے لگائے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ حدیث میں ان کی سراحت نہیں ہے تو اب بے دلیل کسی چیز کو ناجائز حرام کہہ دینا تو وہ بہت مشکل ہے لہذا اس کو جو بطور فیشن کے آج کل نوجوان بچے آگے کے حصے میں براؤن کلر کا خضاب کرتے ہیں کلر کرتے ہیں تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا دے سکتا ہے کیونکہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی سراحت نہیں ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ یہ چونکہ طبی طور پر نقصان دے ہے کیونکہ اس سے بال کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور جو فتری رنگ ہے کالا اس پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے یہ کم سے کم مکرو تنظیحی ہے ایسے فیشن سے بچنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو ناجائز حرام صرف فتری سی بات پر نہیں کہا جائے سکتا جائز ہے بہتر نہیں ہے اور کلر جو چلتے ہیں بعض علاقوں میں الگ الگ کلر تو ان کی بھی سراحت نہیں ملتی ہے اور بعض کتابوں میں نظر سے گزرا کے بعض علماء نے مسلح کا سہارا لے کر اس کو ناجائز کہا کہ یہ مسلح ہے اور مسلح ناجائز ہے تو یہ اس کو مسلح نہیں کہیں گے یہ ایک فیشن ہے مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بگاڑ جو عرف میں جس کو آئیب سمجھا جائے جیسے ناک کار دینا کان کار دینا وغیرہ جس کو آئیب سمجھا جائے لیکن یہ اس حد کا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو عرف میں آئیب سمجھا جائے بلکہ عرف میں اس کو ایک زینت اور فیشن کے طور پر سمجھا جاتا ہے لہٰذا مسلح کے حد میں یہ داخل نہیں ہے یہ جائز ہے بہتر نہیں سمجھا جائے سمجھا جائے